تو مشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بارہ ستمبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا مینیمم ٹائم میں آپ کو میکسیمم نولیج یہاں پر دینے کی میری کوشش ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے اٹلیسٹ ایک دو گروپ میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں جس سے کی اور بچوں کو بھی بینیفٹ مل سکے اور ہماری ٹیم کا جو پروت سہان ہے وہ انکریز ہو سکے امید ہے آپ ایسا کریں گے چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قوز کی اور لاسٹ دے کی قوز کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیں لاسٹ دے کا قوز ہے which ہندی رائٹر aborted with 31st ویاس سممان تو 31st ویاس سممان ملا تھا ڈاکٹر اسگھر وجہت کو اور آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوششن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوششن ہے which اسٹیٹ گورنمنٹ لانچڈ رین وارٹر ہارویسٹنگ اسکیم نیمڈ چٹا تو چٹا چٹا نام کا ایک رین ہارویسٹنگ اسکیم کو لانچ کیا ہے کس اسٹیٹ نے جس سے کی رین وارٹر کو سٹور اور کنزرو کیا جائے گا جو بھی لاؤس ہو رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کو بتا دوں یہ اڈیسا کے دوارہ لانچ کیا گیا کیا چٹا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو اڈیسا کی گورنمنٹ اڈیسا کی گورنمنٹ نے جو رین کے مادھیم سے پانی ملتا ہے اس کا جو بھی ویسٹ ہو رہا ہے اس کو ایک جگہ سٹور کرنے کا ایک پورا پلان بنایا ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایک سکیم لانچ کی ہے چٹا آپ کو بتا دوں اس کی فول فرام ہے کمیونٹی ہارنسنگ اور ہارویسٹنگ رین وارٹر آٹ آٹیفیشل فرام ٹیرس ٹو ایک ویفر تو یاد رکھے گا یہ اس کی فول فرام آپ سے پوچھیں نہیں جائے گی لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے چٹا کس کے دوارہ لانچ کیا گیا آگے بات کریں تو ریسنٹلی میں جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کا انٹفیر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا تمیل نادو کی گورنمنٹ جس نے پودومائی پین اسکیم کو لانچ کیا گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے ویسٹ بینگول کی جو سرکار ہے اس کو انٹرنیشنل ٹریول آوارڈ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری بیسٹ ڈیسنیشن فور کلچر کا آوارڈ ملا ہے اتراخنڈ کی گورنمنٹ جس نے سمرت ای گورننس پورٹل کو لانچ کیا ترپورا جس نے جس کے یہاں پر پہلا ایک ایسا ویلیج بنا جو کی بھارت کا پہلا بائیو ویلیج بن گیا میگھالے کے چیف مینسٹر کانراد کے سنگمہ جی کے دوارہ رولر بیک یارڈ پجری سکیم کو لانچ کیا گیا یو پی کے بھارتول یا بھارتولی پہلا ویلیج ایسا بنا جہاں پر ہر گھر میں آرو وارٹر کی سپلائی سنشت کر لی گئی اوڑیسا کی گورنمنٹ جس نے 869 روپیز کسانوں کے لیے الوکیٹ کی ایک کالیا یوجنا کے انترگر جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں نوہ کھائی فیسٹیول اوڑیسا میں اوبزر کیا گیا راجستان نے مہلا ندھی وومن انٹرپنیو بنانے کے لیے لانچ کیا آگے بات کریں اگلا کوششن سنگاپور اوڑڈڈ سنگاپور اوڑڈڈ میریٹوریس سرویس میڈل تو وچ فارمر نیوی چیف آف انڈیا تو سنگاپور نے بھارت کے کس پورو نوسینا پرمک کو میدھاوی سینا پدک سے سمانت کیا ہے آپ کو بتا دوں ان کا نام ہے کون ایڈمیرل سنیل لامبا یہ ایم ہے یہاں پر تو ایڈمیرل سنیل لامبا جی کو یہاں پر سنگاپور نے میڈیٹوریس سرویس میڈل سے سمانت کیا ہے میدھاوی سیوہ پدک سے سمانت کیا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو ہمارے نیول اسٹاف اس سمے پر کون ہے تو ٹوئنٹی فائف نمبر کے ہری جی ہیں کون ہے ایڈمیرل آر ہری کمار جی یاد رکھے گا یہاں پر بات کی جائے جو بھی اوارڈ سے ریلیٹڈ کرنٹ افر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہندی کے رائٹر ہے ڈاکٹر اسگر وجاہت جن کو تھرٹی فسٹ ویاس سمانے دیا گیا فارمر جرمن چانسلر ہے اینجلا مرکل جن کو یونیسکو پیس پرائز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے سمانت کیا گیا لیبرٹی میڈل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو یوکرین کے پریسیڈنٹ زیلنسکی صاحب ولودمیر زیلنسکی صاحب کو ملا ہے سینئر کانگریس لیڈر ساسی تھرور جنہوں نے فرانس کا ہائیسٹ سیویلین اوارڈ پرابت کیا پروفیسر رامدھر سنگھ پہلے انڈین شوشل سائکلوجسٹ ہے جن کو اگلے کوشن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ریلوے گروپ ڈی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک ای بوک لانچ کی گئی ہے جس میں 3000 پلس کوشنز کا کلیکشن ہے ہزار کوشن اسٹیٹک جی کے ہزار کوشن کرنٹ افیر اور ہزار کوشن سائنس کے یہاں پر ہم نے کلیکٹ کر کے بنائے ہیں ایمپورٹنٹ کوشنز ہے آپ کے اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اگر اگلے والے فیس میں اگزام ہے فورت فیس یا ففت فیس جو ہوگا جس میں خبلی کے پیپر ہوں گے تو آپ اسے ضرور پرچیس کر لیں آپ کو بینیفٹ ملے گا ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اگلے کوشن کی بات کریں نہروٹ پروفی بوٹ ریس اورگنائز ایٹ وچ اسٹیٹ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نہروٹ پروفی کس کے لیے دی جاتی ہے کس گیم میں اورگنائز کی جاتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بوٹ ریس کے لیے اس کو اورگنائز کرائی جاتی ہے یہ کس اسٹیٹ میں اورگنائز کرائی گئی تو آنسر ہو جائے گا یہ کیڑلا میں اورگنائز کرائی گئی اور یاد رکھے گا یہاں پر کس کے دوارا یہ جیتا گیا تو یاد رکھے گا پلا تھروتھی بوٹ کلب ہے جو جس کا میدھاوی کادو کتل تکتھل چندن یہ کچھ کلب کا نام ہے اس کو اسی پرگار سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کیڑلا کی طرف کے نام ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا یاد رکھے گا اس کو اورگنائز کرائی گیا تھا پنہ مدہ لیک میں یہ کہاں پر ہے کیڑرل میں ہے کہاں پر ہے کیڑرل میں ہے یاد رکھے گا اگلے کوشن کی بات کریں who takes charge as cmd bharat electronics limited تو bill bill میں کون نئے cmd کے روپ میں appoint ہوئے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے دینیش کمار بطرہ دینیش کمار بطرہ جی cmd بنے ہیں بھارت electronics limited میں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہ بھارت کی ایک اسی ٹائپ کی بھیل ہے کنفیوز اس سے مت ہوئے گا بھیل وہ بھارت کی مہارتن کمپنی ہے اور بھیل جو بھیل ہے یہ بھارت کی جو مینی رتن کمپنی ہے وہ ہے ٹھیک ہے مینی نہیں نورتن کمپنی ہے کونسی نورتن کمپنی یہاں پر بات کی جائے بھارت electronics کی تو اس کا headquarter ہے بینگلورو کرناتکا میں بھارت electronics کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1954 میں کب 1954 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا اگلے question کی بات کریں which state chief minister inaugurated india's longest rubber dam on falgu river falgu river کہاں پر ہے اس سے آپ link کر سمجھ سکتے ہیں دوسری چیز کی کس نے longest rubber dam کو launch کیا تو answer ہوگا بیہار کے chief minister کے دوارہ india کی longest rubber dam کو falgu river پر launch کیا گیا کتنی کتنی تو 411 میٹر long ہے ڈیم یاد رکھیں گے یٹی روڈکی کے دیزائنر ہیں ان کے دوارہ اس کو ڈیزائن کیا گیا اور ان کی expertise کے دیکھ ریک میں اس کام کو انظام دیا گیا یاد رکھے گا بیہار کے chief minister نتیش کمار جی ہے انہوں نے گیاجی ڈیم ڈیم لانچ کیا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے 324 کروڑ کا خرچہ اس پر آیا ہے بیہار کی بیہار کو فارم کیا گیا تھا 1912 کو بنایا گیا 1950 کو اور آپ کو بتا دو capital پٹنا ہے district 38 ہے governor phاگو چوہان ہے chief minister نتیش کمار ہے جہاں کی کاؤنسل میں 75 seats assembly میں 243 seats یہاں پر آتی ہے راج سبھا میں 16 seat لوگ سبھا میں 40 seat یہاں پر آتی ہیں national park کی بات کریں تو والمی کی national park یہاں national park ہے wireless century کی بات کرتے ہیں تو گوتم بدھا wireless century ناغی ڈیم wireless century نکٹی ڈیم wireless century پنت یا راج گیر wireless century ادائپور wireless century والمی کی wireless century یہاں کی wireless centuries ہیں آگے بات کریں اگلا question اب book titled divorce and democracy کیا divorce and democracy a history of personal law in post independence india written by تو divorce and democracy کو کس دوارہ لکھا گیا یا آپ کو normal یاد رکھنا ہے answer ہوگا somya saksena somya saksena کے دوارہ اس book کو لکھا گیا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے revision کے ماد یاد کرانے کی کوشش بھی کروں گا تو divorce and democracy نام کی ایک book ہے جس کو somya saksena جی کے دوارہ لکھا گیا یہاں پر جو bookیں ریلیز ہوئی recently میں اس کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ دیا دوسرا ہے science behind surya namaskar dr. kalubhai جی کے دوارہ اسے launch کیا گیا malika sara بھائی کے جو کی پہلے dancer تھی اب author بن گئی ہیں انہوں نے free fall کو launch کیا پولے پرے بالا krishnan انہوں نے india's economy from nehru to modi اس کو launch کیا اور انہوں نے لکھا ہے ایم بن kia nai do جی نے ایک book release کی new india selected writing 2014 to 2019 union minister dr. jitendra singh ان کے دوارہ rusty skies and golden wind کو launch کیا گیا sanidhya sarma ji کے دوارہ اسے لکھا گیا 11 12 سال کی لڑکی ہے geological survey of india نے 1000 plus bird species کے اوپر book publish کی lion of the sky hardit singh malik stephen barker کے دوارہ اسے لکھا گیا اگلے question کی بات کریں اگلا question ہے in ups which city jail کا کھانا gets five star فسائی rating تو فسائی نے five star کی جو rating ہے وہ دی ہے کس jail کے کھانے کو اتر پردیش کے جیل کے کھانے کو دی ہے اور اتر پردیش کے جو فروکھ آباد ایک district ہے وہاں پر ایک jail ہے اس کو یہاں پر جیل کے خانا جو جیل کا کھانا ہے اس کو five star rating ملی ہے یہاں پر جو فتہ گڑ center jail ہے اتر پردیش فروکھ آباد district میں اس کو فسائی مطلب food safety standard authority of india کے دوارہ اچھی quality کے لیے five star کی rating دی گئی ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا eat try it certificate ان کو ملا ہے آگے بات کریں اگلا question efast india's first national electric fret platform launch by which organization تو efast نام کا بھارت کا پہلا راستی electric fret platform کو کس سنگتھن کے دوارہ launch کیا گیا تو answer ہوگا نیتی آیوگ کے دوارہ اسے launch کیا گیا نیتی آیوگ کے ساتھ WRI نے بھی اس پر کام کیا world resource institute کے دوارہ اور نیتی آیوگ کے دونوں کے collaboration کے دوارہ اسے launch کیا گیا national electric fret platform ہے جس کا نام ہے efast یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں نیتی آیوگ کی یہاں پر بات ہوئی ہے نیتی institution for transforming india form کیا گیا تھا 2015 میں head quarter نئی ڈلی میں ہے نریندر موڈی جی جو کی prime minister ہے اس سمیہ پر اس کے chair person ہے سومن بیڑی وائس chair person ہے امیت کانت نہیں ہے پر پر پرمیشورن ایر اس سمیہ پر ceo کے پر کام کر رہے جو امیت کانت ہے ان کو شیرپا بنا دیا گیا ہے g20 کی 2023 میں سمیٹ ہونے وائلی ہے اس کے لیے بھارت میں ہوگی وہ اگلا question which country's captain Aaron French has retired from ODI cricket تو کس دیش کے کپتان ہے Aaron French جنہوں نے one day cricket سے سنیاس لینے کی گھوش نہ کر دی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ ہے Australia کے کہ Australia کے Aaron Finch جنہوں نے سنیاس لینے کی گھوش نہ کر دی ہے انہوں نے T20 World Cup میں کنگار وں کے لیے Australia کے ٹیم کے لیے captain she کی تھی آج کی بات کریں تو which state launched a multi purpose online portal called Residence Safety and Security Act کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر ضرور کی جی جس سے آپ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کا ایک گھنٹے کی ویڈیو کو ہم یہاں پر اپروکسی میٹلی فیفٹین منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچ آتے ہیں تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیونکہ یہ ہی کنٹنٹ بلکل سیم پہنچے کی اس طریقے کا کرنٹ ایفر آپ کو پڑھا جا رہا ہے امید آپ کو ویڈیو اچھ لگ رہی ہوگی اس کے لئے آپ لائک کر کے بھی جا سکتے